بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 25 جمار دوسانی 7 جنوری 2024 ہے دن کا آگاز ہمیشہ ان کے طرح بہت سی دعاوں کے ساتھ پروردگار ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملات کریں جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لیے کہہ بھی مدد بھیجے آمین اب بات کرتے ہیں آج کی کچھ آم خبروں کی پلیز نیوز کو پورا دیکھئے گا دوسروں سے شیئر کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لیے کارامت ہوا کریں جسے لائک ضرور کر دیا کریں جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل پٹن لازمی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نیوز کی لیٹر سب ڈیٹس ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں سعودی عرب کی محکمہ انصداد منشات کے جنرل ڈائریکٹریٹ آف نارکٹکس کنٹرول نے جدہ میں چھاپا مار کاروائی کر کے تین پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا ہے ادارے کو ان تینوں کے بارے میں کچھ اطلاعات ملی تھی کہ یہ تینوں منشات کا دھندہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کے گرفتاری عمل میں آئی تفصیلات کے مطابق گرفتاری کے وقت ان کے قبضے سے 3.9 کلو منشات بھی زب کی گئی یہ تینوں منشات فروخت کرنے جا رہے تھے انہیں رنگی ہاتھوں گرفتار کیا گیا ابتدائی قانونی کاروائی مکمل کر کے انہیں پبلک پوسیوکیشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے مملکت کی وزارت داخلہ سیکیورٹی ادارے اور انٹی نارکٹکس ادارے کا کہنا ہے کہ اپنے ایڈ گیر نظر رکھیں اگر آپ اپنے علاقے یا سوشل میڈیا سائٹس پر سرگرم منشات سمگلر اور ڈیلرز کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو ان کی اطلاع دیں مکہ اور ارل شرکے ریجن والے 911 پر اطلاع دیں جبکہ مملکت کے باقی ریجن والے 911 پر کال کر سکتے ہیں مملکت میں رہنے والے گیر ملکی اس بات کو اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے منشات کے کاروبار میں ملوث سعودی شہریوں یا گیر ملکی ان کے خلاف خیرہ تنگ کیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیادوں پر چھاپا مار کاروائیاں کر کے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے منشات کے کاروبار میں ملوث افراد کے کاروبار اور اس کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جرائم میں ملوث افراد کو سزائے موت بھی دی جاتی ہے سعودی عرب کی وزارت افرادی قوت نے اعلان کیا ہے کہ اسے تمام پرائیویٹ ادارے جن میں پچاس یا اسے زائد کاربون کام کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ سعودی نوجوانوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت نے اعلان کرتے ہوئے ہے کہ تمام پرائیویٹ کمپنیز کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ سعودی نوجوانوں کی تربیت ان کی ٹریننگ لیبر مارکٹ کے تقاضوں کے مطابق کریں اس فیصلے کا مقصد سعودی نوجوانوں کو فیلڈ میں ہر شعبے میں تربیت دے کر انہیں لیبر مارکٹ کے لیے تیار کرنا ہے انہیں لیبر مارکٹ کی موجودہ ڈیمانڈ کے مطابق ہر شعبے کا تجربہ حاصل کروانا ہے مختلف فیلڈ میں تربیت حاصل کرنے کے بعد ان سعودی نوجوانوں کو مناسب ملازمتیں تلاش کرنے میں آسانی ہوگی وزارت افرادی قوت کا مزید کہنا ہے کہ اب پرائیویٹ اداروں اور زیر تربیت نوجوانوں کے درمیان ایک معایدہ ہوگا جس کے تحت یہ واضح کیا جائے گا کہ تربیت کی مدت کے وقت نوجوان کو کیا ہنر سکھائے جائیں گے اور اس کے بعد تربیتی کورس ختم ہونے پر انہیں اس ادارے کی طرف سے ہنر کا سرٹیفیکیٹ بھی دیا جائے گا مملکت کے پرائیویٹ اداروں میں ان سعودی مرد خواتین کو تربیت دی جائے گے جو یونیورسٹی کالج اور ڈیفرنٹ انسٹیوشن سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فارق ہوں گے وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے تمام پہلوں کی تفصیلات وزارت کی ویب سائٹ پر جاری کی جا چکی ہے تاکہ تمام پرائیویٹ ادارے وزارت کے نئے حکم نامے پر عمل درامت کر سکیں جو ادارے اس فیصلے پر عمل نہیں کریں گے انہیں وزارت عمل کے قانون کے مطابق سزائیں آئیت کی جائیں گی ان سزاؤں میں زیادہ تر کمپنیوں کے مین سسٹم سے ان کی سرویسز کو مرتل کر دیا جائے گا جس میں نقل کفالہ نہیں ہو سکے گا نئے کارپنوں کے ہائرنگ کے لیے ویزا پروسیسز نہیں کیا جا سکیں گے اس کے علاوہ بہت سی کمپنیوں کی کٹیگریز کو گرین سے ریڈ بھی کیا جا سکے گا اور جو اچھی پرفارمنس ہیں گے یعنی زیادہ سے زیادہ سعودی شہریوں کو تربیت دے سکیں گی ان کو گرین سے ڈائمن کٹیگری میں بھی شامل کیا جا سکے گا وزارت افرادی قوت کے اس نئے فیصلے میں منسٹری آف ایڈوکیشن منسٹری آف ہیمن ریسورسیڈ ان جنرل آرگنیزیشن فور ٹیکنیکل اینڈ ویکشنل ٹریننگ کی مشترکہ ٹیم میں شامل ہے اور انہی کی کوششوں سے یہ نئے فیصلے جاری کیے گئے ہیں سعودی وزارت داخلہ کی ہفتہ وار بریفنگ میں گیر قانونی گیر ملکیوں کی گرفتاریوں کے بارے میں تفصیلات شیئر کی گئی ہیں وزارت داخلہ کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق 28 دسمبر سے 3 جنوری 2024 تک مملکت کے مختلف حصوں سے خلاف ورزیوں کے جرم میں 17,375 گیر قانونی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 10,690 گیر ملکیوں کو اکامہ قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر 3895 گیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر 2793 گیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں سرحد عبور کر کے مملکت میں گیر قانونی طریقے سے داخل ہونے پر 722 گیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان گرفتار میں یمنی اور ایتھوپین سرے فہرست ہیں اسی طرح سرحد کر کے مملکت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے 75 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے گیر قانونی گیر ملکیوں کو سفر رہائش اور ملازمت کی سہولت فراہم کرنے کے جرم میں 17 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان میں شہری اور گیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں مزید تفصیلات کے مطابق اس وقت مملکت کے مختلف ڈیٹینشن سینٹرز میں زیر حراست گیر ملکیوں میں 48,812 مرد اور 5,600 خواتین شامل ہیں جبکہ اس وقت زیر حراست افراد کی تعداد 54,411 ہے اس عرصے کے دوران 2337 گیر قانونی گیر ملکیوں کے سفری ڈاکومنٹس مکمل کر لیے گئے ہیں گرفتار گیر ملکیوں میں 46,583 گیر ملکیوں کو سفری دستویزات مکمل کرنے کے لیے ان کی امبیسیوں میں بھیجا گیا ہے جبکہ 8,292 گیر ملکیوں کو بیکلسٹ کر کے ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گیر قانونی افراد کی مدد کرنا چاہے وہ کسی بھی وے سے ہو مملکت کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اگر وزارت کی جانب سے چھاپا مار کاروائیوں کے دوران گیر قانونی گیر ملکیوں کو رہائش سے بکایا جاتا ہے تفتیشی اہلکاروں کے ساتھ بحث کی جاتی ہے یا گیر قانونی گیر ملکی افراد کو سپورٹ کی جاتی ہے تو ایسے گیر ملکی اور سعودی شہریوں کو سکھ سدائیں اور جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا گیر ملکی ہونے کی صورت میں بلیک لسٹ کر کے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان کے آفیش ریٹنگ وزیر برائے مذہبی امور انیک احمد حج انتظامات کو ختمی شکل دینے کیلئے سعودی رب پہنچ گئے ہیں اور اس طورے میں وزیر مذہبی امور سعودی آل حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے پاکستانی حج حج کیلئے حج انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا وزارت حج کے زیر احتمام جدہ میں انٹرنیشنل حج کانفرنس بھی ہوگی اور وہ اس میں شرکت کریں گے یہ کانفرنس آٹھ سے گیارہ جنوری تک جاری رہے گی اس کانفرنس کا مقصد آزمین حج کو بہترین سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے اور پچھلے سالوں کے تجربات کی روشنی میں بہترین لائحہ عمل تیار کر کے مزید نئی خدمات کو مطارف کرانا ہے اس انٹرنیشنل حج کانفرنس میں شامل وزراء کی مملکت میں آمد سے فریضہ حج کی ادائیگی اور واپسی تک کے تمام معاملات کو زیر بحث لائے جائے گا پاکستانی آزمین حج کی مملکت میں آمد، ٹرانسپورٹیشن، رہائش، خوراک اور دیگر امور کا جائزہ بھی لیا جائے گا